بندرہ مہینوں سے بارودوں کی اس بارش نے صرف لوگوں کے گھر ہی نہیں چھنے بلکہ بے زبان جانوروں سے بھی ان کے آشیاں نے چھن لیے ہیں انسانوں کی اس لڑائی کا سب سے بڑا خامیازہ یوکرین میں رہنے والے جانوروں کو اٹھانا پڑا ہے کوئی اپنے پالتو جانوروں کو ساتھ نہیں لے جا سکا تو کئی جانور بارودی بارش میں سخمی ہو گئے کسی کا مالک ہو گیا تو کسی کا ٹھکانہ چل گیا ایسی ہی کہانی ہے لکی اور موٹینہ کی ویلچیر کی مدد سے دول رہا ہے اس ڈاگ کا نام ہے لکی لکی اس لیے کیونکہ یوکرین میں ہوئے بم دھماکے میں اس کی چان بچ گئی لیکن وہ اپنے دو پہر گھو گئے یو موٹینہ ہے جس نے ایک مائن بلاسٹ میں اپنا پنجا گھو گیا اور ان جیسے سیگرو پالتو جانوروں کو یدھر کی آگ سے بچانے میں چھوٹے ہیں یوکرینی نادرین روبرٹ سرگے سے آنے روبرٹ اب تک 500 سے زیادہ ڈاگز اور کیٹس کو مسکی ہو چکے اور وہیں سرکشت رکھ رہے ہیں فیلحال ہمارے پاس 72 باڑے ہیں یہاں 403 ڈاگز کو رکھا گیا ہے اس میں پپیز والی چار ماہوں کی گنتی نہیں ہے انہیں باکمت سے نکالا گیا تھا نو پپیز تھے دو یہاں رہ گئے ہیں مارس 2022 سے ہی روبرٹ کو کئی جانور زخمی حالت میں ملے روبرٹ نے خارکیب میں ایک ٹھکانہ بنایا اور ان جانوروں کو رکھ کر ان کا علاج کروانے لگے روبرٹ جانوروں کو بچانے کے لیے باکمت جیسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں بھینگ کر جنگ چل رہی ہیں جن علاقوں کو چھوڑ کر وہاں کے لوگ بھاگ چکے تھے وہاں روبرٹ جانور کی زندگی بچانے کے لیے پہنچتے ہیں اور خود کو خطرے میں ڈال کر ان بے زبانوں کی جان بچاتے ہیں یہی نہیں وہ انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے نئے گھروں اور مالکوں تک بھی پہنچا رہے ہیں لکھی کو جرمنی کے ایک پریوار نے اڈاپٹ کیا ہے اور مارٹینہ جائے گی فرانس لکھی جرمنی جائے گا میں آپ کو شہر کا نام نہیں بتا سکتا ابھی مجھے یاد نہیں اس کے ٹھیک ہونے کے بعد ہم نے اسے سوشل نیٹورک پر ڈالا تھا اسے جرمنی میں اڈاپٹ کیا گیا ہے مارٹینہ کا ایک پنجہ مائن بلاسپ میں فٹ گیا تھا لیکن اسے ایک اچھا گھر بھی مل گیا ہے وہ فرانس جائے گی پندرہ مہینوں میں ایسے موقعے آئے جب انہیں ید و جھتر میں زخمی جانوروں کی خبر ملی اور روبرٹ وہاں پہنچے روبرٹ نے کئی جانوروں کو علاج کروا کا ٹھیک کیا روبرٹ کو کچھ اینیملز کے لیے کام کرنے والے سنگٹھنوں کی مدد ملی تو وہی پورا خرچ ڈونیشن کی مدولت چلتا رہا یوکرین کے روبرٹ کا پورا وقت تب جانوروں کی سیوہ میں ہی بیٹھ رہا ہے یدکال میں اس شخص نے دنیا کے سامنے ایک نئی مثال پیش کی ہے خون باہنے کے سیدھ میں جیون بچانے کے اس مشن کی پوری دنیا آج تعریف کر رہی ہے اس خبر پر آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی رائے ضرور ساجہ کریں باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن بھارت ورش ڈیجیکل موسیقی